یہ دو سوال عراق کے متعلق ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ عراق وہ سلسل کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دسٹرکشن کے ہتھیار نہیں ہیں کیا ہے یا نہیں ہے ہتھیار نہیں اس کے پاس دسٹرکٹیو ہتھیار نہیں ہے تو حضور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ پھر بھی عراق پر حملہ کرے گا امریکہ تو اسرائیل کا غلام ہے اسرائیل جو چاہے گا وہ گرے گا عراق ہے غلطی کر بیٹھا ہے کہ پہلے اسرائیل پر اس نے حملہ کیا تھا یعنی جنگ کے دوران گولہ باری اسرائیل پر کی تھی اس کا غصہ ابھی تک اسرائیل نے نہیں اتارا وہ بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر جوش آ جاتا ہے پھر عراق کی طاقت جب بڑھتی دیکھتے ہیں اسے مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے امریکہ کوئی چیز نہیں یہ یہودی ہیں جو پیچھے سے دماغ ہیں اور وہی فیصلہ کرتے ہیں جزاکم اللہ حضور